دیوریہ میڈیم نے سواست کے اندرکہ کیا اور چک نرک شڑھا روپس ستھ ملے ایم او آئی سی لکنوں کے گلہ منڈی میں لگی بھی سڑا کئی دکانیں ہوئی جل کر کھا بلند شہر کے سپنا سلیم فوم میں لگی بھی سڑا کمپنی کی جد میں آئی دوسری کمپنی رائی بریلی کی مادمک ویڈیالے میں منایا گیا سنبیدھان دیوست بچوں کو سنبیدھان کی دی گئی جانکاری گوراپور میں سانسد کوکوٹ نے سنائی ڈیڑھ سال کی سزا کملے اس پاسوان فیصلر کی خلاف نیالے میں کریں گے اپیر نمازکار میں ہوں میری سرواستاب آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی وقت ہو گیا ہوتا پردیش کی بڑی خبروں کا رائی بریلی کے پورو مادمک ویڈیالے رسول پور دھاراوہ میں سنبیدھان دیوست منائے گیا اس موقع پر بچوں کو پرستاونا پڑھایا گیا اور بچوں کو بھارتی سنبیدھان کی بھی جانکاری دی گئی ویڈیالے میں پردھانا چارے نے سنبیدھان دیوست پر ویڈیالے کی چھا چھاتراؤں کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ سنبیدھان دیوست کے موقع پر ویڈیالوں کے بچوں کو سنبیدھان کی نرمان اور اس کی مکھ ویسیستاؤں کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے دیوریا میں ڈیم جیتیند پرتاب سنگھ اور پولیس ادھکشک سنکلپ شرما نے سامودائک سواسکیندر کا اوچک نرکشڑ کیا ساتھ ہی نرکشڑ میں آکاسمک سیواؤں کا جائزہ لیا اس دوران ایم او آئی سی انوپستیت ملے جس پر ڈیم نے گہری ناراضگی ویکٹ کی اور ان کے ورد انساطمت کاروائی کرنے کا نردیز دیا ساتھ میں ہے اور سی ایسی پر ساری سویدھائیں ہونی چاہیے رائے بریلی میں شہر کوتوالی شیطر کی انترگت سوپر مارکٹ میں امرت نگر نیوازی ایک بوجرگ مہلا سبزیلے نے بازار جا رہی تھی سی دوران ایک یوک نے بوجرگ مہلا کے گلے سے سونے کی چین اور انگوٹھی چھین کر بھاگیا تو وہیں پوری گھٹنا سی سٹی وی کیمرے میں قید ہو گئی لکھنو میں سمبیدھان دیوست پر رام منوحر لوہیہ میں ویکھان شالہ آیو جیت ہوئی آپ کو بتا دی کہ سمبیدھان دیوست پر پرتشتر ایسپتال رام منوحر لوہیہ میں راجبھون کے دوارہ نردیشت بھارت لوگ تنطر کی جننی ویکھان شالہ کارکرم سمپن ہوا اس کارکرم کی مکھ آتی تھی اور ویکھان کرتا کے روپ میں بی جے پی کے پروکتہ راکیس ترپاٹھی ڈاکٹر پاون بادل اوپاستیت رہے اس موقع پر لوہیہ اسپتال کی ندیشتک سونیا نتیانند سی ایم ایس ڈاکٹر بھٹ ناغر اور میڈیا کوڈینیٹر ڈاکٹر اے پی جین موجود رہے اس سمائے ہمارے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی کے پروکتہ راکیس ترپاٹھی جن موجود ہے آئیے ان سے کچھ باتچیت کرتے ہیں سر یہ کارکرم کے بارے میں کچھ باتے کیا کچھ رائے کرتے ہیں دیکھیں آج بھارت کا سمویدھان آٹمارپیت ہوا تھا 26 نومبر 1949 کو اور 2015 میں بابا ساتھ بھیم راو امبیڑکر جی کی جنم ستابدی کے احسر سے بھارت سرکار نے نرنے کیا کہ ہم ہر 26 نومبر کو بھارت کے سمویدھان دیوست کے روپے منائیں گے بھارت کا سمویدھان دیوست کی سرنگھلا میں آج UGC کے نردیس پر اور اتر پردیس میں اتر پردیس کی گورنر مہدیا آنندی بین پٹیل جی کے آدیس کے انکرم میں آج الگ الگ سنستانوں میں اس پرکار کے کارکرم کیے جا رہے ہیں یہ بھارت کے ہر ناغریک کے لیے آوشک ہے کہ وہ بھارت کے سمویدھان کو سمجھے بھارت کے سمویدھان میں دیئے گئے ادھکار ان کے کرتب ان کے دائتوں کو سمجھے بھارت کے سمویدھان کو یاد کرنے کے لیے یہ بھارت کا سمویدھان دیوست آج منانے کے لیے ڈاکٹر رامانوالوہیا آئرویگیاں سنستان جو بہت ایک پرتشتھت سنستان ہے بھارت کا آج وہاں یہ کارکرم آئیوجیت ہوا ہے جس میں بھارت کے سمویدھان اور بھارت کے سمویدھان میں جو مولتتپو بھارت کے پراشین بھارت سے آئے ہیں جو بھارت کے ویدوں سے آئے ہیں بھارت کے لیے تریواج پرمپراؤں سے آئے ہیں ان ساری باتوں کو لے کر آج ایک ویدھان یہاں ہوا ہے اس کو لے کر چرچہ ہوئی ہے سر آپ بھارت کے لوگوں کی ادھکاروں کی بات کرتے ہیں جس میں سبیور کے لوگ آتے ہیں لیکن رہول گاندی اپنی بھارت جوڑے یادترہ کے دران یہ آروپ لگاتے ہیں سنگ پہ راو بھاج پہ کیا کہ وہ آدھیواسیوں کی ادھکاروں کو ختم کرنے اس پر کیا کرنے مجھے لگتا ہے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت کو جوڑنے کی آرشکتہ نہیں یہ بھارت جوڑا ہوا ہے اور بھارت جوڑا ہوا ہے انسینٹ انڈیا کے سمیں سے بھارت کی پراشین تاس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یا اگر ان کے اندر یہ جو اپنی بیشک مانشکتہ کے تحت آیا کہ بھارت کو انگریجوں نے جوڑا بھارت کو موگلوں نے جوڑا اسی تحت وہ بھارت جوڑنے کا ایک پریاس کر رہے ہیں چیسٹہ کر رہے ہیں یہ بھارت جوڑنے نہیں انہیں بھارت سمجھنے کی یادرہ کرنی چاہیے کہ وہ بھارت کو سمجھیں بھارت سمجھیں گے تو مجھے لگتا ہے بھارت جوڑو سبد اپنے آپ ان کو نررثک سمجھ لگے گا جی مہنپوری میں اس سمیں اپ چناؤں ہے جہاں پر جو بھارتی جندہ پارٹی جو ہے جو رو سورس لگی ہوئی ہے سمجھ وادی پارٹی بھی وہاں سے جو رو سورس لگی ہوئی ہے نیتا جی کے جانے کے بعد یہ پہلا ہمارا پر چناؤں ہے تو کس طرح سے اس چناؤں کو بھارت جندہ پارٹی دیکھتی ہے آج ہم گھڑنے جیسے جیتے ہیں ہم گولا جیسے جیتے ہیں ہم جرامپور جیسے جیتے ہیں ہم مہنپوری بھی ویسے ہی جیتے ہیں بھارت جنتہ پارٹی اپنے کاریکرٹاؤں کے پریسطرم سے بھارت جنتہ پارٹی نریندر مودی جی کے آج جو دیئے گئے ویجن سے اترپڑیس میں یوگی آدھت ناجی دوارہ لگو کیے گئے وہ کاریکرما اور اپلاپدھیوں سے ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ مہنپوری کی جنتہ بھی کمل کا پھول کھڑائے گی سب باکہ جو نیتا ہے راجن جودری جی وہ ایسی آئی کے آفیس پہنچ گئے کہ مہنپوری میں جو ان کے کاریکرٹاؤ کو کام نہیں کیا جا رہا ہے تھانیدار یا پولیس کنمی جو ہے ان کو کام کرنے سوروک رہ ساروپ لگا رہا ہے دیکھ اس سمجھوڑی پارٹی کے سارے آروپ اپنے اپنے ستھاپت کر رہے ہیں کہ وہ حتاس ہیں وہ پریسان ہو رہے ہیں اور اسی لئے پیس بندی ایک سب دستعمال کیا آتا ہے وہ پیس بندی کر رہے ہیں اپنی اس سمجھوڑی دھار کو دیکھتے ہو تو یہ تھے ہمارے ساتھ بھارتی جانتہ پارڈی کے پروکتار آکستری پارٹی جی جو آج سمجھوڑی دیوست کے دن آج 26 مومن کو جو سمجھوڑی دیوست منائی جاتا ہے لکھناؤ کے رامنو لے ایسپتال میں کارکرم آئیو جی دوہ آج کے سمجھوڑی دیوست میں آج کے سمجھوڑی دیوست کے دن وہ اس کارکرم میں بطول مکھتیتی سامیل ہوتے اور ہم سے کھل پر باتچیت بھی کی کامرامن نبیجے کے ساتھ میں بھی بھی ایک شاہی پرائم ٹی وی لکھناؤ کے علی گنج علاقے میں نوین گلہ منڈی میں سندگد پریستیوں میں بھی سڑ آگ لگ گئی جس میں اپنا ٹانڈو دکھا دیا جہاں کئی دکانیں جل کر خاک ہو گئیں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً کروڑوں کی قیمت کا رکھا مال جل کر خاک ہو گیا تو وہیں نقصان سے آکروشد دکانداروں کا کہنا ہے کہ کئی بار آگ لگ چکی ہے یہ جان بوجھ کر آگ لگائی جاتی ہے یہ تیسری بار ہے جب ایک ہی جگہ آگ لگی ہے تھانا علی گنج چھیتر میں یہ نوین گلہ منڈی پڑتی ہے جہاں پر ہم لوگ کو سوچنا ملتی ہے کہ یہاں پر آگ لگ گئی ہے تدکال ہم لوگ موقع پر پہنچتے ہیں اور جو بھی راحتکار ہیں جو بھی فائٹ ٹنڈر ہیں ان کو تدکال بلائی جاتا ہے اور جو رسکیو آپریشن ہے وہ چل رہا ہے آگ کو ابھی خلال کیسی تھی یہ ہے کہ آگ کے اوپر کابو پایا جا چکا ہے ابھی جو لوسز ہوئے ہیں ان کا آسسمنٹ ابھی لوگ کر رہے ہیں اور ہمارے سبھی جو مینڈی سمیتی کے جو بھائی لوگ ہیں یہاں پر جن کی دکانے تھی وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی باتچیت چل رہی ہے اور یہ ابھی کیا یہ ایکسیڈنٹل فائر تھی یہ آگ کا ایکزیکٹ کیا ریزن تھا گورکپور کے واسگاؤں میں سانسط کملیش پاسوان کو ایک ماملے میں ایم پی ایم ایل ای کورٹ نے ڈیڑھ سال کی سزا سنائی ہے سزا کے خلاف کملیش پاسوان سکشم نیالہ میں اپیل دائر کریں گے اس کے بعد انہیں نیجی مچھ لکے پر چھوڑ دیا جائے گا ساتھ ہی سانسط پر بسپا کی سرکار کے دوران شیو پالر اکھلیس یادف کی گرفتاری کے بیرود میں چکا جام کرنے کا بھی آروپ ہے بلند شہر میں تھانہ ڈیوائی علاقے میں رہ گیروں سے گاڑی میں بیٹھا کر لوٹ پارٹ کرنے والے گیروں کے ساتھ پولیس کی مٹھ بھیڑ ہو گئی جس میں ایک بدماس کے پیر میں گولی لگ گئی اور دو بدماس اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے بطانی کی بدماس لوٹ کی گھٹنا کو انجام دینے جا رہے تھے آروپی کے پاس ایک تمنچہ دو زندہ کارتوس اور ایک بھائی بھی برامت کی گئی ہے تو وہیں پولیس کی ایک اور مٹھ بھیڑ میں گو تسکرو میں سے ایک گوکش کے پیر میں گولی لگ گئی دوسرا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گیا یہ تھانہ ڈیوائی جنپاس بلند شہر کا پرکرانہ تھانہ ڈیوائی پولیس دوارہ سندگ دویکسیوں اور وانوں کی چکنگ کی جا رہی تھی اس کے کرم میں ایک موٹر سائیکل کے تین اگیا بدماش سواروں کے جا رہے تھے جس کو پولیس دوارہ روکنے کا پریاز کیا گیا جس کے کرم میں اخت بدماش دوارہ پولیس پارٹی پر فائر کیا گیا سلف ڈیفنس میں پولیس دوارہ بھی بدماش کے اوپر فائر کیا گیا جس کے پینام سروپ ایک بدماش کے پیر میں گولی لگی ہے اور دو بدماش موقع سے بھیجا جا چکا ہے گولندو شہر کے شکندر آباد عوضوگی شیطر کے چار نمبر کٹ کے پاس اس دیت سپنا سلیپ فوم میں اگیات کارنوں کے چلتے بھی سڑاگ لگ گئی تو ہی آگ اتنی بھی سڑ تھی کہ اس نے اٹھنے والی بڑی لپٹوں سے لوگوں میں افراطفری مچ گئی آگ کی لپٹوں نے حادثے کا شکار ہونے والی کمپنی کے ٹھیک برابر والی کمپنی کو اپنی جد میں لے لیا حالانکہ سوچنا کے بعد جہاں دمکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچیں تو وہیں سکندر آباد پولیس نے بھی تتکال موقع پر پہنچ کر علاقے کو کھالی کرا دیا دیکھئے سکندر آباد انڈیسٹر ایریا میں سپنا فوم جو ایک گدے کی فیکٹی ہے فوم ٹینڈرز جو ہمارے جنپت کے تھے سبھی سبھی ٹینڈرز کو یہاں بلائے گا لگوک آٹھ گاڑیاں اپنے جنپت کی اور گاجیاباد سے اور نویڈا سے اور ہاپور سے بھی گاڑیاں مگائی گئی ہیں ابھی فلا جو آپ پہ موجود ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ میں کنٹول کر لیا ہے پانی لگانے بات ساتھ دیر میں کنٹول ہو رہے لیکن ابھی یہ کنٹول میں ہے اور جلدی اس کو بجھ جائے گی علیگر کے تھانہ سیویل لائن شیطر کے جواہر بھون نستیت نگر نگم کاریالے میں آٹو چالک یونین کے کار کرتا پہنچے جہاں اپر نگر آیوکت راکیس کمار یادف کا پس ممالا پہنا کر اور مٹھائی کھلا کر سواگت کیا اس کے ساتھ ہی آٹو چالک یونین کے کار کرتاؤ نے شہر میں آٹو سٹینڈ بنائے جانے کی مانگ کی سٹینڈ کی آٹو آ popcorn آپ پھر ایسی رہی ایسی ا Premiere کار نگ یادف خاص سن risk ہی نہیں ہے اب پہلے جو پورو میں تھے اپر صاحب تھے انہوں نے کچھ اسٹینڈ چینیز پر کرائے تھے اس میں گیارہ اسٹینڈ پاس ہوئے ہیں دو اسٹینڈ پر لوگ ہیں اس میں وہ سیر میں بیچوں بیچ میں ہے سری تو جو اوٹو چالات چلتے ہیں ان کا پیچھے چلا کر دیتا ہے نو پارکنگ کے چلانے کا زیادہ کرتا ہے اوٹر پردیش کی خبروں میں اتنا ہی دے زنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار